بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے غزوہ احزاب کے واقعات غزوہ احزاب آپ نے پہلے اس کے تارف دیکھا غزوہ احزاب کا اس کے اسباب دیکھے میں نے آپ کو پورا یہ کل ایک وڈیو بنا کے اس کے لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجا امید ہے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا آپ اگر وہ اسباب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم سب سے انٹ پہ واقعات اس کے ڈسکس کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور تشریح شروع کریں گے اچھا جی اب ایسا ہوا کہ غزوہ احزاب جب شروع ہو گیا یہ سارے اسباب جو ہیں وہ مقرر ہو گئے تو دشمنان اسلام کی جو جنگی تیاریاں تھی وہ کس طریقے سے تھی دشمنان اسلام کا لشکر بارہ ہزار جنگجووں پر مشتمل تھا دشمنان اسلام کے لشکر میں قریش، یہودی اور عرب قبائل شامل تھے دشمن تمام فوجوں کا سپہ سلار جو تھا وہ ابو صفیان بن حرب تھا ابو صفیان ایک تجربہ کر جو ہے وہ سپہ سلار تھا اور اس کے پاس جو ہے وہ جنگی سامان کی فراوانی تھی دشمنان جو دشمن تھے اسلام کے وہ اپنے طاقت کے نشے میں مست تھے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے رادے سے ابو صفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اب نبی پرک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمنان اسلام کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیسے کی جائے تو یہ جنگ کیسے ہو اور کیسے ان سے دفاع کیا جا سکتا ہے مشہور صحابی جو تھے حضرت سلمان فارسی نے مدینہ کی دفاع کے لیے خندق خودنے کا مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے کو پسند فرمایا اور خندق کی خدائی کا حکم دیا مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب کی طرف پھیلا علاقہ اور سخت چٹانے تھی جنوب کی طرف گھنے باغار تھے شمال کی طرف مدان کھلا اور غیر محفوظ تھا یعنی آپ یہ کہلیں کہ تین اطراف میں پہاڑ تھے اور سامنے جو شمال کی طرف کھلا ہوا مدینہ کی طرف غیر محفوظ علاقہ تھا سلمان فارسی کے مشورے سے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمال کی جانب خندق خودنے کا حکم دیا خندق کی خدائی میں تمام صحابہ نے بھڑ چڑھ کر حصہ لیا دن رات کی مہنے سے جو دشمن تھے اسلام کے لشکر کی آمد سے پہلے پہلے ان کی خندق کی خدائی مکمل ہو گئے یہ خندق پانچ گز چوڑی پانچ گز گہری بارہ سو گز لمبی تھی بیٹے میں نے کل بھی آپ لوگوں کو اپنے ریکچر میں بتایا تھا کہ یہ خندق پانچ گز چوڑی پانچ گز گہری اور بارہ سو گز لمبی تھی یہ خندق تقریباً چھے دن میں تیار ہوئی مسلمان خندق کے اندر محفوظ ہو کر بیٹھ گئے دشمن کے لشکر جب مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا پہنچا تو اپنے سامنے خندق دیکھ کر حران ہو گیا اور مجبوراً خندق کو دوسری طرف جو ہے وہ ڈیرے جمال یہ عورتوں کو شہر کے محفوظ کلوں میں بھی دیا گیا حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی قبیل بنیوکریزہ کی اہد شکنی کا خطرہ تھا یعنی کہ وہ اہد نہ توڑ دیں اپنی وعدہ خلافی نہ کریں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملے کے پیش نظر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو مجاہدین کے ساتھ متین کیا دو سو تھے اس میں مجاہدین حضرت سلمہ کو متین کرنے کا مقصد بنیوکریزہ کے حملے کو روکنا اور عورتوں کی حفاظت کرنا تھا یہودی قبیل بنیوکریزہ جو تھا وہ اہد شکنی کا عادی تھا وعدہ توڑنے کے عادت تھی ان کو یہ قبیلہ کئی بار وعدہ توڑ چکا تھا بنیوکریزہ کے ساتھ مسلمانوں کی دوستی کا معاہدہ تھا ایک اور یہودی قبیلہ بنیوکریزہ جسے حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کر دیا تھا یہ بھی اس جنگ میں شریک تھا بنیوکریزہ نے بنیوکریزہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی بنیوکریزہ کا رئیز حی بن اختب خطب بنیوکریزہ کے سردار کعب بن سا عصد کے پاس گیا اور اسے اہد شکنی پر عمادہ کرنے کے کامیاب ہو گیا بنیوکریزہ نے مسلمانوں کے ساتھ مادہ توڑنے کا اعلان کر دیا اس طرح دشمن کی فوجی طاقت جو تھی وہ اس میں اضافہ ہو گیا بنیوکریزہ کا جو وعدہ توڑنے سے انہیں مسلمانوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کیے مسلمانوں کے ساتھ قریش یہودیوں اور عرب قبائل کا بہت بڑا لشکر تھا جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا پیچھے بنیوکریزہ کا قبیلہ تھا جو کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا اس طرح بنیوکریزہ نے مائدہ توڑ کر مسلمانوں کو سخت ترین مشکلات سے دوچار کر دیا اب جی مدینہ منورہ کا جو بارہ ہزار جنگجو آئے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے خندق دیکھ کر جب وہ حیران رہ گئے تو خندق پار کرنا آسان نہیں تھی اس لیے انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا یعنی وہی پر ڈیرے جمع کے بیٹھ گئے خندق کے ایک طرف کفار یہودیوں کا لشکر مورچہ بنتا اور دوسری طرف لشکر اسلام جو تین ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا بارہ ہزار کے مقابلے میں صرف تین ہزار لوگ تھے بچو اور صلح پہاڑی کے پشت پر مورچہ بنتا حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں مقیم تھے حضورکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی حفاظت کے لیے مجاہدین کے محافظ دستے متعین فرما دیئے تھے دونوں لشکروں کے درمیان خندق خائل تھی محاصرہ طویل ہوتا گیا اس دوران دونوں لشکروں کے درمیان تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا یعنی تیر انتازی کا جو ہے وہ ہوتا رہا مقابلہ خندق قبور کرنے کی بہت دفعہ کوشش کی گئی محاصرہ طویل پکڑتا گیا ایک دن قریش کے چند نامور جنگ جوہوں نے نسبتاً تنگ جگہ سے خندق قبور کرنے کی کوشش کی عرب کا مشہور پہلوان اور نامور شاہ سوار امرو بن عبدو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا امرو بن عبدو کو اپنے طاقت اور بہادری پہ بڑا گمن تھا اس نے مسلمانوں کو مبارزت کے لیے للکارا مبارزت ہوتی ہے ایک بندہ آپ کی طرف سے آئے ایک بندہ میری طرف سے آئے تو ملکے جو ہے وہ دو دو لوگ پہلے لڑتے ہیں جنگ میں اس کے بعد پھر عام جنگ شروع ہو جاتی ہے حضرت علی مقابلے کے لیے آگے بڑھے امرو بن عبدو نے کہا کہ تم میرے مقابلے کے نہیں اسے واپس چلے جاؤ حضرت علی نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس نے ٹھکرا دی اس پر حضرت علی نے فرمایا میرا مقابلہ کرو یا مزلی کا مظاہرہ کرو اور واپس چلے جاؤ حضرت علی کی بات پر امرو تیش میں آ گیا اور اس نے پوری طاقت سے حضرت علی پر تلوار کا وار کیا حضرت علی اپنے اس تلوار کو وار سے بچانے کے لیے کامیاب ہو گئے حضرت علی نے جوابی وار کیا اور اسے جہنم وصال کر دیا امرو بن عبدو کا ایک ساتھی نوفل گبراہٹ میں خندق میں گر گیا حضرت علی نے نوفل کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد کسی کو خندق قبول کرنے کی جورت نہ ہوئی اچھا جی اس کے بعد تھا کہ کفار یہودی اور عرب قبائل مسلمان کے محاصرہ کیے ہوئے تھے مسلمان سخت ترین مشکلات کا سامنا تھا یہودی قبائل بھی ان کے سامنے تھے اور کفار مکہ بھی تھے مسلمانوں کے سامنے کفار یہودیوں اور عرب قبائل کا مشترکہ لشکر تھا پیچھے سے بن اگریزہ کے حملے کا خطرہ تھا منافقین گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ رہے تھے ان حالات میں بعض کمزور دل مسلمان بھی مختلف جو ہے وہ بہانے بنانے لگے کہ جو ہے وہ ہمارے تو پیچھے گھر کو لے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں فرمایا ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر نیچے سے تم پرچہ چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھیر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے تم خدا کی نسبت ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے وہاں مومن آزمائے گے اور سخت طور پر حلائے گے اب مومنوں کو کیا کردار تھا اس میں مومنوں کا جو وہ سچے مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کسی بھی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ پہاڑ کی طرح عظم ان کا بلند تھا اور وہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اس کی مثال جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ان مومنوں کی مثال پوری اسلام میں نہیں ملتی یہودیوں کے ناپاک منصوبہ جو تھا وہ مسلمان عورتیں جسے قلعے میں مقیم تھیں وہ یہودیوں کے قبیل بنوک ریزہ کے ساتھ متصل تھا یہودیوں نے جب دیکھا کہ تمام مسلمان مجاہدین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو انہوں نے عورتوں کے قلعے پر حملہ کرنے کے ناپاک منصوبہ بنایا اب وہ وہاں پر گئے ایک بندہ وہاں پر گیا تو جب حضرت صفیہ نے اسے دیکھا تو حضرت صفیہ نے خیلے کی خیمے کی چوب نکال کر اس کے سر پر دے ماری حضرت صفیہ نے یہودی کا سر کاٹ کر نیچے پھینک دیا نبی باک ساسم کی پھوپی تھی یہ تو حضرت صفیہ انہوں نے جب اس کا سر کاٹ کر باہر پھینکا تو وہ سمجھے کہ اندر پتہ نہیں کتنے کے مرد ہیں اس وجہ سے یہودیوں کی جرت نہ پڑی کہ مسلمانوں کے قبائل جو عورتیں اور بچے پیچھے محفوظ تھے قلعے میں ان پر حملہ کر سکے اچھا اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کا سخت ترین حالات اور شدید ترین مشکلات کا سامنا تھا ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بنی غطفان کے ایک شخص نائم بن مسعود کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی نائم بن مسعود اسلام قبول کر چکا تھا بچو لیکن وہ کافروں کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اب اس نے نبی پاکسترسیم سے آکے اجازت مانگی کہ میں بنوک ریزار بنوک غطفان اور قریش کے درمیان بتت مادی پھیلا دیتا ہوں تو جب وہ گیا دونوں کے پاس ان کے پاس ان کو کچھ کہہ دیا ان کو کچھ کہہ دیا تو بدگمانی پیدا کرنے کے ان کے درمیان قائم ہونے والا اتحاد ختم کرا دوں حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت اتا فرمائی نائم بن مسعود دانش مندی اور حکومتی حملی سے کام لیتے ہوئے ایسی جنگی چال چلی کہ بنی گتفان بنوک ریزہ اور کفار بد اعتمادی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے اور خطرناک حملہ جو وہ کرنے لگے تھے مسلمانوں پر وہ ٹل گئے اس کے علاوہ اللہ تعالی نے سخت ترین آندھی جلائی سخت سردی کا موسم تھا سخت سردی نے دشمنوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا جو محاصرہ طویل توالت اپنی پکڑتا گیا اسلام مشکلات جو ہے وہ ان کے دشمنوں کی مشکلات بھی بڑھ دی گئے محاصرے کو تقریباً چوبیس دن ہو چکے تھے بچوں کہ دشمن کے لشکر کو خوراکی قلت کا سامنا تھا وہ ادھر ادھر سے لوٹ مار کر کے تو وہ کھانے پینے لگے نہیں بھی مسعود نے مسلمان کو لشکر میں جو پھوٹ ڈالی تھی اسے دشمن کی کمر بھی ٹوٹ گئی تھی ان کے پست حوصلے ہو گئے تھے اس لیے جو ایک آندھی آئی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آندھی وجی تو دشمن کی جو ہے وہ آندھی سے خیمے جو ہے وہ ان کی تنابیں ٹوٹ گئیں خیمے اکھڑ گئے برتن الٹ گئے اونٹ اور گھوڑے خوف زیادہ ہو گئے وہ رسے تڑوا کر بھاگ نکلے کفار کا سارا ساز و سمان بکھر گیا وہ آندھی رات کو آئی صبح ہوئی دشمن کی پڑاؤں کی جگہ پر ٹوٹے برتنوں بکھرے ہوئے سمان کے سوا کچھ نہیں تھا ہونٹ اور گھوڑے گائب ہو چکے تھے اور وہ سب کچھ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی آندھی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک وندر اور اپنے محبوب کی مدد کی تھی اور جو ملائکہ کے ذریعے جو ہے وہ ان کی مدد کی ملائکہ نے جو یہ سارا جو ہے وہ سین کریٹ کیا ملائکہ نے دشمنوں کو جانوروں کو بگا دیا ان کے برتنوں لٹ دیئے ان کی تنابیں توڑ دیں مختلف یہ ملائکہ کی فوجوں نے دشمنوں کو تحس نحس کر دیا قریش کے یہ سب سے بڑا سردار اور لشکر کفار کا سب سے بڑا سپاس لار ابو صفیان اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ گیا ابو صفیان کا بھاگ رہی تھا کہ قریش جہودیوں اور عرب قبائل فوجیں بھی بھاگ نکلیں قرآن مجید میں کچھ اس طریقے سے ارشاد ہے کہ اے مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو تم کام کرتے ہو خدا دیکھ رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمنوں کو ایک عظیم شان فتح نصیب کی